یہ گھریڑو سارفین کے لیے 35% گیس جو ہے وہ بڑھائی جاری ہے ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئیں اور یہ اپنا جو ہے وہ خبر لوگوں تک پہنچی ہے بجلی بن کر گری ہے تو آپ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا عذاب ہے جو لوگوں پر بجلی بن کر گرا ہے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ایک طرف لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے دوسری طرف ایک کروڑ نوکنیوں کا وعدہ چوتھا سال ہے لوگ بے گھر ہو گئے پیچاس لاکھ گھر بننے کا نام نہیں لیتے کرزہ جو ہمارے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ کرزہ لیا گیا چوتھا سال ہے حکومت کا ایک اینڈ نظر نہیں آتی ہاں اگر نظر آتے ہیں تو آٹا سکینڈل چینی سکینڈل میں ارب اور روپے کے غابن نظر آتے ہیں پنٹی رنگ روڈ میں ارب اور روپے کے غابن نظر آتے ہیں پشاور میٹرو بس میں ارب اور روپے کے غابن نظر آتے ہیں اور یہ قوم دینگی کو بھول گئی تھی خدا کے فضل و کرم سے اپنی حکومت میں شہباز شریف صاحب نے ڈینگی کا مقابلہ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ میں بشمول یہ ایم پی ایس سارے صبح چھے بجے ہم میٹنگ شروع کرتے تھے اور عملی کام ہوتا تھا آج مجھے لوگوں کے میسیجیں داتے ہیں ہمارا بچہ ڈینگی سے بیمار ہو گیا ہماری ماں ڈینگی سے بیمار ہو گئی عدویات چار سو فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ معاملہ کہیں تھمنے والا نہیں ہے یہ خطرناک مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور وضیعظم روز اجلاس بلاتے ہیں تو ایسے میں لوگوں کے نو سے نوالا چھین لیا گیا ہے بیماروں کے دوائی جو ہم کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ اس عذاب سے اب اللہ تعالیٰ جان چھڑائے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے اور یہ جو سب باق دکھائے تھے آج وہ چکنا چور ہو گئے پی ٹی آئی میں تو ایسے پاکستان آگے نہیں چل سکتا ہے اس کے لئے سیاسی جماعتوں کو عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک مفامت کا بیانیاں ایک مضامت کا بیانیاں تو آپ کس کے ساتھ ہیں مفامت کے ساتھ یا مضامت کے ساتھ ہیں میں مسلم لیگ نون کا کارکو ہوں بعد میں میں آپوزیشن نیڈر ہوں یہ مفامت یا مضامت مفامت کیا ہے مفامت اپنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو سال جیل میں چلے جائیں مفامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاسی جدویت پر قیم رکھتے ہیں اور آنے والے انتخابات جو ہیں وہ شفاف منصفانہ ہونے چاہیے ہر جماعت کو لیول پلائنگ فیل ملنی چاہیے پچھلا الیکشن جو دوزار اٹھارہ کا ہے وہ ایک داغدار الیکشن ہے کالی پٹیاں باندھ کر ہم نے اپنا جو ہے ایوانوں میں حلف لیا تھا کہ جمہورت کی گاڑی چلتی رہے اور آج میں واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مفامت کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا انتخاب جو ہے وہ ست کو یکسہ پلیٹ فرم ملنا چاہیے فری ان فیر الیکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ تو پہار جیسے مسائل ہیں اس کا مدابعہ ہو سکے حمزہ صاحب مریم نواز نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں وہ شریک نہیں تھی جو شریک تھے انہیں معافی مانگنی چاہیے یعنی شباز شریف کی جانب ان کا اشارہ تھا اپنے والا صاحب کی جانب اشارہ تھا کیا جو شریک تھے انہیں معافی مانگنی چاہیے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اس بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا اور قومی مفاد کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالاتہ رکھنا چاہیے اور میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کا کہنا ہے لیکن جب آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار تیرہ میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو تھوڑے تھوڑے سے احتجاج جو ہوتے تھے ان کو آپ کو خود ویڈ کیا کرتے تھے اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے تو اپوزیشن نہیں ناکام آپ سمجھتے ہیں حفظہ صاحب کے میڈیسن کی عدویاتی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اپوزیشن کسی ہے احتجاج کرتی نہیں دکھائی دے اپوزیشن نے پیڈینگ پلیٹفورم پہ احتجاج کیا ہے اپوزیشن نے ایوانوں میں احتجاج کیا ہے اور ہم نے موقع دیا ہے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہو آج بھی اپنا جو ہے وہ مہنگائی کی بات سب سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ نمبر ون ہے الجھائے جاتا ہے فلان نے کرپشن کی فلان نے کرپشن کی اس حکومت نے بھی کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں آج میں بڑی ذمہ داری صاحب کو کہتا ہوں کہ ایوان وزیراعلا میں سودے ہوتے ہیں اور بیروکریٹس کو اپنا نئی نئی پوسٹنگ دی جاتی ہیں یہ ایک میزیکل چیئر کا سلسلہ بن گیا ہے پنجاب حکومت پلے کچھ نہیں ہے فلان کو یہاں پر موڑ کر دو ایک ایک دن میں اٹھانہ اٹھانہ کمیشنر اپنا جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے چیف سیکشریز ہو آئی جی پنجاب ہو جو پڑا سی ایک دن ان کا تبادلہ ہوتا ہے تو پھر مینارے پاکستان میں اور باقی جگہوں پر جو آج کل ریپ کے واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں اور یہ حکومت لائن آرڈر میں بھی بری طرح ناکام ہو چکی اس کی بنیادی بجائی ہے کہ رشوت دے کر پولیس افسران کو لگایا جاتا ہے تو یہ تو آوے کا آوہ بگر چکا ہے سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں میٹرو بس کے ملازمین اتجاج کرتے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو اپنا جو ہے احساس تک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی کرونا پولیسی نہیں ہے اس حکومت کی جس کی بنا پر آپ کو ریڈ لس میں ڈاوہ جاتا ہے اور پیسے دے کر جو انہوں سیڈیویٹ بن جاتے ہیں میں آج بھی یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہتے ہیں حکومتی وزراء کہ جی مہنگائی پوری دنیا میں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے جنوبی ایشیا میں پاکستان کی جو اکانومی ہے سب سے زیادہ زمین بہت سو چکی ہے روپیہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی حدوں کی گراؤڈ پر چھو چکا ہے ڈالر ایک سو ستر روپے کا ہو چکا ہے اور ابھی سٹیٹ بینک نے انٹریسٹ ریٹ بڑھائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے گورنٹس ہو چاہے ڈیلیوری ہو اور چاہے خارجہ پالیسی ہو چاہے اکانومی ہو یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی چیرمین کی تقرری کے حوالے سے اپوزیشن کا آئینی حق ہے ان سے مسابرت کی جائے لیکن حکومت کہتی ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملزم سے یہ پوچھا جائے کہ تب تیشری کون ہوگا اور مجھے یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں الزام کس میں ہے اور ہیلی کوپٹر کیس جو ہے اس کا ملزم کون ہے عمران نیازی ہے نا تو یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی اب بنی گالا کا جو محل ہے وہ چند لاکھ روبے دے کے ریگلائز ہو جاتا ہے غریب کی جھونپڑی جو ہے وہ نجائز تجاوزات کا الزام لگا کر گر جاتی ہے اس کی ساری زندگی کی جمع پونچی آپ خراب کر دیتے ہیں اور پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں خدا کا خوف کریں اور میں اب سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے ناتے کہ اس قوم نے پورا موقع دیا ان کو اپنے ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے لیکن آج غریب کے تن کا کپڑا تک اس قومتیں چھین لیا ہے مہنگائی آسمان کی حدوں تک چھوڑے ہی ہے تو آج ہر پاکستانی پریشان ہے ہر کاروباری پریشان ہے اور دنیا بھی آپ کے جھوٹ کو نہیں بانتی ہے مجھے اپنا جو ہے نا بڑا افسوس ہے ایک پاکستانی کے ناتے کہ نیزلینڈ کی ٹیم بھی چلی گئی اپنا جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم چلی گئی مجھے تکلیف ہے میں بھی کرکٹ میچ شاک سے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پولرائزد محال میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ غریب آدمی جس کے بچوں کو بس روٹی نہیں ہے جس کے باس اپنی ماں کے لیے دوائی نہیں ہے ہم سب کو سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کا سوچنا چاہیے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اتفاق اتحاد یگان کا چاہے پارلیمنٹ میں ہے چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہے اس کی توقع رکھنا عبس کام ہے جو جالی سیٹیفکیٹ بنوایا گیا اس کے پیچھے پی ایم ایل این کے ایم پی ایز میں وہ ملوچ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این کی جانب سے حکومت کی ناکت پولیسیوں کو ناکت حکومت عملی کو ایکسپوس کرنے کے لیے یعنی چار سال ہو گئے ہیں وہ مہنگائی کا الزام بھی پرانی گھومت دیتے ہیں تو آپ کی سوال کا مجواب میں نے دی دیا ہے بہت شکریہ آپ جنوبی پجاب کے دورے کا تھوڑا بتا دی